ری تھنگ ویڈ عمر جوید میں خوش آمدید آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنگ ویڈ عمر جوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ریکویسٹ ہے کینڈلی ری تھنگ ویڈ عمر جوید سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے فیکٹس فگرز ہسٹاریکل ریفرنسز اور ڈیٹا سے بھرپور وی لاغز پیش کرنے کا سلسلہ بہتر سے بہتر بنائے رکھیں پاکستان کا عبادی کے اعتبار سے سبسے چھوٹا مگر سیاسی اعتبار سے بہت اہم صوبہ بلوچستان بلوچستان کی بشک قومی سملی کی ٹو سکٹی سکس میں سے صرف سولہ سیٹے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچستان کا بلوچستان کی سیاست کا بلوچستان کی سیاسی لہر کا پاکستان میں اثر ہوتا ہے وفاق پر اثر ہوتا ہے سینٹ پر اثر ہوتا ہے صدارتی دخابات پر اثر ہوتا ہے آپ ان سولہ سیٹوں کے لیے بلوچستان کی ڈینائمکس کے بلوچستان کی یہ سولہ سیٹیں کہاں جا سکتی ہیں ہے اکثریت کون لے سکتا ہے تو یہ بلوچستان کی ہم politics کو بلوچستان کی electrical dynamics کو تھوڑا سا آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں rethink with عمر جعوید میں بلوچستان کو اگر ہم electrical حوالے سے divide کریں تو یہ تین حصوں میں ہم اس کو divide کر سکتے ہیں ایک جو کوئٹا کوئٹا شہر اور اطراف کے علاقے ہیں یہاں پر 16 میں سے 3 سیٹیں اور پھر جو بلوچستان کی بلوچ بیلٹ ہے یعنی جو بلوچ دسٹک ہے جہاں بلوچ عبادی زیادہ ہے جیسے ہاں بلوچبیلہ آوران گوادر چاغی نصیرہ آباد ڈیرہ بکٹی یہ بلوچستان کے بلوچ dominated علاقے ہیں اس کو ہم بلوچ بیلٹ کہہ سکتے ہیں ایک کوئٹا بیلٹ ہو گئی تین سیٹوں میں پھر بلوچ بیلٹ ہو گئی پھر تیسری بیلٹ ہم کہہ سکتے ہیں پشتون بیلٹ بلوچستان کی اب یہ پشتون بیلٹ میں جو اہم دسٹکس ہیں پشین یہ اہم پشتون ڈسٹکس ہیں آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں جو پلوچستان کے یہ تین حصے ہیں انتخابی سیاسی اعتبار سے ان تینوں کی ڈینامکس بھی کافی زیادہ مختلف ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے جیسے اگر ہم یہ بلوچ بیلٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو پارٹیز زیادہ ایکٹیو ہیں ان میں جو جو باب پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بنائیوی پارٹی ہے جو اس کے سردارز ہیں جو الیکٹیبل سردارز ہیں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ کوئی سوچ نہیں ہوتی بلکہ طاقت دیکھتے ہیں وہ جہاں زیادہ مرات مل رہی ہوں جہاں کرپشن کے مواقعے ہوں یہ ایسے سردار ہیں باب پارٹی کا ان بلوچ علاقوں میں اثر اور سوخ رہے گا اس کے بعد پھر اگر ہم کہیں تو بلوچستان عوامی پارٹی مینگل یعنی باب پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یہ ہفتہ الیکٹیبلز کی اس کے بعد پھر اختر مینگل کے جو پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی اس کا کسی حد تک اثر اور سوخ کہیں گے اور جو نیشنل پارٹی ہے جس کے چیم نیسٹر بھی ڈاکٹر مالک رہے ہیں ان کا بھی یہاں پر اثر اور سوخ جو ہے وہ ہے مانا آتا ہے جمعیت علماء اسلام کا یہاں بہت محدود اثر اور سوخ ہے بلوچستان کی بلوچ بیلٹ میں بنانی طور پر یہاں پر یعنی تین بڑے بڑے کھلڑی ہمارے سمجھے باب جو الیکٹیبلز سردار ویٹی سردار اور جو دوسری طرف بلوچ نیشنلسٹ جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے اور تیسی طرف نیشنل پارٹی یہ یہاں کے بلوچ بلٹ کے تین اہم جو ہیں فریق ہیں اب پشتون بلٹ کی اگر ہم بات کریں تو پشتون بلٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام فضل رحمان کا بھی کافی اثر اور سوخ ہے کیونکہ یہ پشتون بلٹ جو ہے یہ یہاں پر یہ مدرسہ نیٹورک بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ایک تو یہ ووٹ بینک ان کا جمعیت علماء اسلام کا ہے اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں اے این پی کا بھی کسی حد تک ووٹ بینک ہے اے این پی کے بعد پھر پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اب یہ وہ پارٹی ہے جو کافی جس کی بری کر کردگیری اچکزئی صاحب کی پارٹی کی دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں لیکن اس دفعہ شاید پشتون لکوں میں یہ پہلے کے مقابلے میں یعنی اس کے پاس صرف ایک سیٹ آئی تھی سبائی ساملی میں پروجستان کے سیکرٹی فائی میں جو نشستے ہیں سبائی ساملی کی وہاں صرف ایک سیٹ آئی تھی اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں شاید یہ پارٹی بہتر پرفارم کرے اور پھر پشتون بیلٹ میں پی ٹی آئی کا بھی کسی حد تک عمل دخل ہے پشتون فیکٹر کی ویا سے جو خاص صور پر ڈسٹکس کے پیکے کے ساتھ لنکٹ ہے بلوجستان کے وہاں پر پی ٹی آئی بھی ہے تو یعنی یہاں پر فریق اہم اور پھر عوامی نیشنل پارٹی بھی جس طرح میں نے کہا تو پشتون جو بلوجستان کی پشتون بیلٹ ہے یہاں پر یعنی چار بڑے سیاسی فریق ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو جمیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ ہے اس کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کے بعد پشتون خاملی وہی پارٹی ہے اور پھر پی ٹی آئی ہے اب کوئٹا کی گھر بات کی جائے جہاں بلوجستان کی سولہ میں سے تین شستیں ہیں تو کوئٹا شہر جو ہے وہ بڑا ایک ایک طرح ملٹی ایتھنک شہر ہے ایک ملٹی نیشنل ملٹی نیشنلٹی وہاں آباد ہے جس طرح دیکھا جائے اگر تو کوئٹا میں بلوچ بھی آباد ہیں پشتون بھی آباد ہیں ہزارہ کمیونٹی بھی آباد ہے پنجابی بھی بڑی تعداد میں وہاں پر آباد ہے تو یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کوئٹا کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے جو پشتون ووٹرز کی کسریت ہے وہ پشتونوں کے لیے جو بلوچ ووٹر کی کسریت ہے وہ بلوچوں کے لیے اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی طرف اس کا لائنمنٹ ہوتا ہے دوزار اٹھارہ کے اگر ایلیکشن کی بات کی جائے کوئٹا سٹی کی اگر ہم بات کریں یعنی کوئٹا کی تین سٹے تو یہاں پر ایک سیٹ ایب ایم اے کی تھی ایک سیٹ پی ٹی آئی کی تھی اور ایک سیٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کی تھی باقی جب بلوچستان کی صورتحال تھی یعنی آل آور اگر ہم دیکھیں قومی سمبلی ملے بلوچستان کی سولہ سٹے تھی وہ کچھ اس طرح ڈوائیڈ تھی سولہ میں سے پانچ سٹوں پر جمعیت علماء اسلام جو ایم اے کے نام سیلیکشن لڑی ہے یہ اس کے پاس سولہ میں سے پانچ سٹے تھی بلوچستان ہمائی پارٹی کے پاس چار جمعری وطن پارٹی ایک پی ٹی آئی دو بلوچستان آہ بلوچستان ہمائی پارٹی چار بلوچستان نیشنل پارٹی تین اور انڈیپنڈنڈ ایک یہ سولہ سٹوں کی تقسیم تھی اگر سوائی اسمبلی کا ہم دیکھیں دو درہ اٹھارہ میں سوائی اسمبلی کی کیا صورتحال تھی تو سوائی اسمبلی کی کل جو پینسٹ سٹے ہیں ان میں سے جو باپ تھی بلوچستان آہ بلوچستان ہمائی پارٹی اس کے پاس ٹونٹی فور ایم اے میں گیارہ بلوچستان نیشنل پارٹی دس پی ٹی آئی سات این پی چار بلوچستان نیشنل پارٹی اوامی تین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی دو پشتونخواہ ملی اوامی پارٹی ایک جمہوری وطن پارٹی ایک نون لیگ ایک تو یعنی صوبائی اسمبلی کا اٹھرلٹ بھی اور قومی اسمبلی کا اٹھرلٹ بھی یہ ریفلیکٹ کر رہا تھا دو درہ اٹھارہ میں کہ یا جمیت علماء اسلام یا پھر اس کے بعد باپ پارٹی ہی ہوئی نظر آ رہی تھی باپ پارٹی دو درہ اٹھارہ میں اسٹبلیشمنٹ کی طرف سے ہی لانچ کیا گیا ایک پروجیکٹ تھا جو اب تک جاری ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دو بڑے مرکزی لیڈرز یعنی ایک طرف نون لیگ کے لیڈر نواز شریف دوسری طرف پیروش پارٹی کے لیڈر زرداری یہ بلوچستان کے خصوصی دورے انہوں نے کیے انہی جو باپ پارٹی کے سردار ہیں لیکٹیبلز ہیں پرو اسٹبلیشمنٹ وہاں سردار نے ان کو تاکہ اپنے ساتھ حمایت میں لائے جائے ان کو اپیس کیا جائے ان کو خوش کیا جائے ان کی حمایت حاصل کی جائے تو کچھ دھڑوں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی ہے کچھ جو ہے وہ پیروش پارٹی کے ساتھ گئے ہیں صرف رات بکتیس کے ایک بڑی مثال ہے جو پیروش پارٹی کے ساتھ گئے ہیں تو آل آور جو یہ صورتحال بن رہی ہے بلوچستان کی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ووٹ ہے وہ چار حصوں میں جو سولہ سیٹے ہیں یہ سولہ سیٹوں میں بلوچستان کی چار حصوں میں ووٹ تقسیم ہونے جا رہا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی باپ جس میں سردار روائیتی ٹرائبل جو صدیوں سے وہاں پر سرداری نظام کے تحت فائدے اٹھا رہی ہیں وہ باپ پارٹی اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام جو مذہبی ووٹ کو کٹر کرتی ہے جو مذہبی ووٹ کے ساتھ کسی حد تک اپنے آپ کو پشتون عظم کے ساتھ بھی لائنگمنٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ جو ہے یہ بلوچ علاقوں میں کر کردگی کچھ بہتر دکھانے کا امکان ہے پشتون بیلٹ میں پھر پشتون خواب ہمیں ملی وہاں ہی پارٹی ہے تو یہ اہم وہ فیکٹر رہیں گے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے پی ٹی آئی نے جس طرح کوئیٹا شہر سے سیٹ جیتی تھی یا دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کی واضح واضح حمایت تھی پی ٹی آئی کو اب اس طرح وہ حمایت نظر نہیں آرہی تو دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی کا اس صوبے میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ صوبہ جس طرح ہم نے بھی سمجھا جماعتی وابستگی سے زیادہ یہاں پر ٹرائبل اپروچ کبائلیہ سرداری نظام اور اس کے بعد پھر جو بلوچ نیشنل نظام پختون نیشنل نظام اور جو رہا سا ووٹر ہے وہ پھر مذہبی جو کیٹر کرتے ہیں جمعیت المہ السلام دیوبند فیکٹر مدرسے یہ سارا جو ووٹ لیتے ہیں جمعیت المہ اسلام والے یہ مین ہے تو اب کی بار بھی جو سرویز ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو ممکنہ انتخابی سینریو ہے دو آٹھ فروری دوزار چوبیس کو وہ یہی رہے گا انہی سیاسی فریقین کے گرد رہے گا باپ جمعیت المہ اسلام بلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی ایسی پارٹیز کے گرد ہی ہے گھومے گا ایک بلوچستان میں یہی سسٹم چلے گا تو امید کرتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو کیا گیا وی لاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کنیلی سبسکرائب کیجئے ری تھنگ وید عمر جوید شکریہ